آپ ایک مہینے کا اس کام سے کما سکتے ہیں سٹارٹنگ کے اوپر ایک ہزار یورو سے لے کے بانہ سو تینہ سو یورو سٹاری میں بیٹ کب آگے سے ہم لڑکے اٹھائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سال کے بعد فری میں آپ کو تین ہزار پینٹی سو یورو فری میں ملتا ہے اور یہ آپ کا رائٹ یہ تار بھی کٹ سکتی ہے اور آپ کا ہاتھ بھی کٹ سکتی ہے اس لیے بڑے طرقے کے ساتھ یہ چلانی پڑتی ہے چار چھڑے چار کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت صبح ٹائم اٹھنا ہوتا ہے ہر بندے نے جو بندہ بھی یہ سیزنل ویزے کے اوپر آتا ہے صبح ٹائم اٹھ کے چار چھڑے چار ریڈی ہوتا ہے تو گاری آکے اٹھاتی ہے جیسے کہ گاری ہمارے پاس ہے تو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم گاری کے پاس جا رہے ہیں اور اس گاری میں بیٹ کب آگے سے ہم لڑکے اٹھائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم دیرہ ساٹھو پہ یہ اے راستہ نہیں دن چڑھ رہے ہیں توسی بے ناؤ بجے ہیں ناؤ بجے پوزہ ہوتا ہے پوزہ کہتے ہیں بریک کو پندرہ میٹ کی بریک ہوتی ہے اس کے اندرہ آپ چائے پی سکتے ہیں کےک وغیرہ کھا سکتے ہیں یہ کہیں جگہ پہ ہوتا ہے بریک کہیں جگہ پہ نہیں ہوتی ویسے اگر آپ اٹالیا کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے پندرہ میٹ کی بریک ہوتی ہے ناؤ بجے کے بعد ناؤ سے پندرہ ساوہ ناؤ بجے دکھ الیکٹرونک انچی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے آپ کو پتا نہ چاہیے کہ کیسے چلانی ہے ٹھیک ہے بڑے طریقے کے ساتھ کیونکہ یہ تار بھی کٹ سکتی ہے اور آپ کا ہاتھ بھی کٹ سکتی ہے اس لیے بڑے طریقے کے ساتھ یہ چلانی پڑتی ہے اور زیادہ تر جن لوگوں کا تجربہ ہے یہ وہ ہی لوگ چلاتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیج میل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دوستو جتنے بھی دوست اس سال سیزنل ویزے پر آنے والے ہیں ان تمام دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو دوست بھی اٹلی کے سیزنل ویزے پر آنے والے ہیں اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گا کیونکہ یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کام کام کیسے کریں گے کیا کام ہوگا کتنی سیلری ہوگی کتنا پیسہ آپ بچا لیں گے کیونکہ نورملی جو بندہ بھی سیزنل ویزے پہتا ہے وہ ایک سال سے دو سال تک یہ اگری کرچے کا کام ضرور کرتا ہے سٹارٹنگ کے اوپر اس کے بعد پھر وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ یہ سیزنل ویزے کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہیں سٹارٹنگ اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہی آپ اس سیزنل وی آپ کو جو کارڈ ہے نو مہینے کا سیزنل ویزے کا جو کارڈ ہے وہ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ جس مالک کے پاس جا کے کام کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ جو کام ہے اس کام کو سب سے پہلے سٹارٹ پر کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا مارکہ نہیں ہے آپ جب اس کام کو پڑاتے ہیں آپ کو جب مالک جو ٹھیکے دار ہے آپ کا وہ آپ کو کام بتائے گا سات دن کے اندر آپ کو یہ کام کی سمجھ آجے گی سات دن کے اندر یہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مارکہ نہیں ہے کوئی لڑ کی بھی کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے اور لڑکا بھی کر سکتا ہے جو بھی کرنا چاہے وہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے یہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اب بات کریں گے یہاں پہ کام کی ڈیوٹی کیا ہے ٹائم ٹیبل کیا ہے کہ کام کس وقت سٹارٹ ہوتا ہے میں نے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا ہے کہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے کہ ویڈیو کے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر واپس ہوتے ہیں یعنی کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی گھر میں واپس ہوتی ہے کام جو ہے وہ گھر سے ایک کلومیٹر سے لے کے دس پندرہ بیس پچاس کلومیٹر بھی دور ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو گاری ہی اٹھاتی ہے اور گاری پر ہی آپ کام پڑ جاتے ہیں یہ کام کی روٹین ہے جو کہ آپ کو ویڈیو میں بھی میں نے سارا پریکٹیکلی آپ کو دکھایا ہے کہ یہ کام ہوتا گیا ہے کیسے ہوتا ہے یہ جو بھوٹا ہے یہ جو درہت ہے اس کام کو میں آپ کو لاش میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے کیا طریقہ کار ہے کیسے اس کو آپ بنا سکتے ہیں مطلب اگلے سال اس سے کیسے پھل لے سکتے ہیں ضروری چیز کیا ہے ضروری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ اس کام کو بنائیں گے تو لڑکوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کام کے اندر مطلب سب سے پہلا جو سوال ہے کہ ہم ہمیں گھر کون دے گا یا ہم رہیں گے کس کے پاس ہو کیا چیزیں ہوں گی دیکھیں جو بھی مالک آپ کو بلائے گا آپ اس مالک کے پاس آئیں گے تو جس گھر میں آپ رہ رہے ہوں گے جہاں تو وہ اٹالیاں کے پاس رہ رہے ہیں یا کسی کے پاس بھی آپ رہتے ہیں تو وہ جو مالک ہے آپ جس گھر میں رہ رہے ہوں گے جس گھر میں رکھے گا وہ آپ سے پیسے چارج کرے گا یعنی کہ یہاں پر گھر فری نہیں ہے اٹلی کے اندر آپ کو کرایا دینے پڑے گا ایک ایک سو دس سے لوٹ سو یورو تک کرایا سکتا ہے اور Jian خانے پینے کی بات کرے تو وہ دیکھے بھی ایک سو سے لوٹ سے لوٹ سے ومندر آپ کھانے پینے کا سکتا ہے تقریباً تین سو جو یورو ہے وہ آپ کا سکتا ہوگا ایک مہینے کا جو کہ یہ اریلری بات ہے یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے جس اس کے دن آپ یہاں پہ آ ہوں جائیں گے آپ سٹارٹ کردیں گے گھر کے اندر کام سٹارٹ ہو جائے گا تین سو یورو ہر مہینے کا آپ کا حرچہ ہوگا ہی ہوگا اس کے بعد ایکسپینس کے بعد بات کریں کہ اب آپ بچا کتنا لیں گے کہ اس کام سے نورملی ایک بندہ مہینے کا کتنا بچا لے گا دیکھیں کوئی بھی بندہ سٹارٹ پر آتا ہے تو اس کا جو یہاں پر ریٹ چل رہا ہے کہ کتنے پیسے آپ مہینے کے کما سکتے ہیں یا ایک گھنٹے کے کتنے ہیں میں آپ لوگوں کو کلیرلی بتا رہا ہوں کہ ایک گھنٹے کے جو سٹارٹنگ کے اوپر کوئی بھی بندہ آئے گا اس کا ساڑھے چھے یورو سے لے کے سات یورو گھنٹا ہوگا اور جو منتلی آپ کام کرتے ہیں نورملی نورملی جب بارشیں نہ ہوں تو آپ بیس دن سے لے کے پچیس دن ایک مہینے کے اندر کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ ایک مہینے کا اس کام سے کما سکتے ہیں سٹارٹنگ کے اوپر ایک ہزار یورو سے لے کے بانہ سو تینہ سو یورو تک جو بھی مزدور ہے وہ اس کام سے کما سکتا ہے اور اگر بارشیں ہوں تو دس سے پندرہ دن یا سترہ دن لگ سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر تو آپ نورملی ایک ہزار نو سو یورو کما لیتے ہیں اس میں تین سو یورو جو آپ نے ایکسپینس دینا ہی ہوتا ہے جو آپ کا نورمل ایکسپینس ہے اور باقی جو آپ کے بچیں گے اس میں آپ گھر بھی بیر سکتے ہیں اور اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نورملی آپ اس کام کے اندر ایک مہینے کا ڈیڑھ لاکھ روپیہ سیو کر سکتے ہیں جو آپ نے یہ کام یہاں آ کر دو سال پہلے ایک سے دو سال کرنا ہوتا ہے کتنے ایکسپینس ہوں گے کتنا بچائیں گے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا صورتحال ہے یہاں پہ اب یہاں پہ کچھ چیزیں یہ بھی جاننے والی ہیں کہ کیا لوگ لڑکے پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم سیزنل ویزے پہ آ کے کوئی اور کام کر سکتے ہیں دیکھیں سٹارٹنگ کے اوپر تو آپ یہی کام کرنا پڑے گا ایک سال دو سال دوسری دفعہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹس کو رینیو کروا لیتے ہیں رینیو کروانے کے بعد دوسری دفعہ جب آپ اپنی دوبائے سے سجور رینیو کرواتے ہیں اپنا کون طرح تو لگا کر تو پھر اس کے بعد آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا پیشن ہے آپ اس کام میں جا سکتے ہیں اس وقت اٹلی کے اندر اس کام کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کے اندر آلموسٹ بانہ مہینے ہی یہ سیزنل کام ہوتا ہے جس کے اندر چھے سے سات مہینے آپ نے یہ انگونوں کا کام دیکھنا ہے یہ کام ہوتا ہے اس کے بعد دو مہینے سیب کا کام ہوتا ہے ایپل کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایپل آپ نے توڑنے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک سے جو دو مہینہ ہے وہ ناشپتی کا کام ہوتا ہے پھر جو ایک سے دو مہینہ ہے وہ نارمل جو ٹریز ہوتے ہیں جو پودے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا جو پتیاں ہوتی ہیں وہ بھی توڑنی ہوتی ہیں یعنی کہ پورا سال ہی یہ سیزنل ویزے کا کام ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ اپنی کنٹری سے لائسنس ضرور لے کے ہیں جو دوست بھی اٹلی سیزنل ویزے کے اوپر آئیں گے اب یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائسنس کے کیا بینفیٹ ہے کہ جو دوست بھی اس ویزے کے اوپر لائسنس لے کر آتے ہیں لائسنس والے بندے کی ایک نارمل جو ایوریج کام کرے گا مزدور جو کام کرے گا دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ایوریج کرنے والا کام سیزنل ویزے پہ جو مزدور ہوگا وہ کمائے گا ایک ہزار سے لے کے بانہ سو یورو تک میکسیمم اور جو بندہ ڈرائیور ہوگا ڈرائیور آئے گا یہاں پہ وہ بندہ نارمل ہی یہاں پہ کمائے گا پندہ سو سے لے کے ستنہ سو یورو تک وہ کمائے گا سیزن ویزے کو پر اس کام گندر تو کیا اس میں کیا چیز ہوئی کہ آپ کو ڈرائیورنگ آنے چاہیے اور آپ کے پاس اپنا پاکستانی لائسنس بہت ہی ضروری ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ ویلیو ہے ڈرائیور کی یہاں پر اتنی زیادہ ویلیو ہے کیونکہ ڈرائیور کا گھنٹہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور نورملی جو ڈرائیور کرتا ہے اس کو الگ سے چھ سو سات سو صرف ڈرائیوری کا دیا جاتا ہے یہ اتنی زیادہ اس ویلیو ہے اس کام گندر اور پھر یہاں پہ وہ چیزیں جو کوئی بھی نہیں آپ کو بتاتا کہ یہاں جب ایک سال کا انڈ ہوتا ہے جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کا ٹیکس دے رہا ہوتا ہے ٹیکس بھی مالک ہی آپ کا دے رہا ہوتا ہے اور اس میں دن ڈالتے ہیں کہ اتنے دن آپ نے مہینے میں کام کیا ہے نورملی آپ نے ایک مہینے گندر جو آپ کے دن ڈالے ہوتے ہیں دس سے بانہ دن بھی ڈالے ہوں تو ایک سال کام کیا ہو تو یہاں پہ ایک بونس آتا ہے سال کے انڈ بے جس میں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے ایک سال کے اندر ایک سو دو دن کام کیا ہے اگر تو آپ نے سارے ٹیکسوں کی نسبت سے آپ نے یہ اتنے دن کام کیا ہو تو سال کے بعد فری میں آپ کو تین ہزار پین تیسو یورو فری میں ملتا ہے اور یہ آپ کا رائٹ ہے کیونکہ یہ آپ کو بونس ملتا ہے کہ آپ اس ملک کے لیے اس کنٹری کے لیے ایگریکلچر کا کام کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی نہیں بتاتا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں بتانی بہت زیادہ ہیں کہ جو دوست بھی جو کئی بھی جہاں کہیں سے بھی منڈی سے پاکستان سے آلکوٹ انڈیا سے کئی سے بھی آتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں یہاں آگے پتہ ہی نہیں چلتی وہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں کہ آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہر چیز آپ کو بتا دی ہے کہ کیسے صبح ٹائم کام پر جاتے ہیں اور واپسی میں اور پھر درمیان کے اندر کھانا پینا اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اور کتنے پیسے آپ سب کچھ بتا دیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ درہت جو ہے اس کو کیسے بناتے ہیں یہ آپ کو پریکٹیکری میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو کہتے ہیں فور بیچی ٹھیک ہے ایک تو آپ کو میں نے دکھائی ہے کہ الیکٹرونک جو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں جو زیادہ پیسے کماتے ہیں جن کا زیادہ گھنٹہ ہے وہ چلاتے ہیں نارمل جو بندہ تھا اس کو یہ دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آپ یہ درہت بنائیں گے اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے تین ٹہنیاں رکھنی ہے اور تین سے چار درہت کے حساب سے اور دو اس کی آنکھیں چھوڑنی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دکھائیے گا نارملی قریب لاکھیں کہ یہ دیکھیں یہ جو نیچے ہے نیچے والی کو کار دیں اور جتنی بھی نیچے ہیں ان نیچے والی کو آپ نے کار دینا ہے یہ کھینچی کا استعمال کرنا آپ نے کھینچی کے بغیر کام نہیں کرنا ٹھیک ہے کوئی بھی ہاتھ سے نہیں کھینچنی جو بھی ہے آپ نے کھینچی سے ہی کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نارملی یہ درہت تھوڑا سا اونچہ ہے لیکن زیادہ تر جو درہت ہوں گے وہ آپ کو چھوٹے ہی ملیں گے اونچے نہیں ہوں گے یہ جو بوٹا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اونچہ ہے لیکن زیادہ اونچے نہیں ہوتے یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب یہ یہاں تک جو درہت ہے یہ تیار ہو چکا ہے یہ میں نے اس کی آنکھ چھوڑ دی اور یہاں اس کی بھی آنکھ رکھ دی اور یہ جی یہ تیار ہوتا جا رہا ہے یہ کام ہے یہ اب دیکھ لیں بس اتنا سا کام ہے کوئی ٹائنگ کام کے اندر یہ کام ہے بھئی یہ دیکھ لیں یہ تیار ہو گیا بھوٹا بھئی یہ پیچھے سارا کا سارا تیار ہو چکا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹائنگ کو رہنے دیتے ہیں یہ لیں یہ تھا کام یہ اتنا سا کام بس یہ کام ہے اور کوئی اتنا مارکہ نہیں ہے یہ کام ہے سیزن ویزی کو پر جو آپ لوگوں نے آ کے کرنا ہے ہاپس ہو کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں نے ہر چیز بتا دی ہوگی یہاں پہ آپ جب آتے ہیں یہاں پہ آپ کا ڈاکٹری بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ڈاکٹری ٹیسٹ نورمل ہی ہوتا ہے جس میں آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں اور آپ سنتے اچھا ہیں دماغ آپ کا ٹھیک ہے یہ نورمل ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ ہاں میں تو بس وہ لکھ دیتا ہے آپ کا یہ ڈاکٹری پیپر بھی بن جاتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہاپس ہو کہ میں نے آپ کو ہر چیز کنوے کر دی ہے آپ تک پہنچا دی ہے جو دوست بھی سیزن ویزی کو پر آئیں گے تو یہ کام ہے آپ کا سامنے ہاپس ہو کہ اللہ اللہ کی زیادہ آپ سب کو کامیاب کریں جو دوست بھی آئیں آگے یہاں اپنوں کا روزگار اپنوں کے لئے روزگار کریں اچھے طریقے کے ساتھ اور کامیاب بھی حاصل کریں اور آگے بڑھیں زندگی میں اور محنت کریں محنت سے ہی سب کچھ ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں انجازت اللہ حافظ